مفتی ابو محمد صاحب میرے دو سوال ہیں ایک سوال تو سب سے پہلے دیکھیں سوالوں کے جواب تو آج دینے یہ میں آج کے سوال کر رہا ہوں آپ سے پہلا سوال تو آپ سے دو سوال ایک ساتھ جوڑ کے کر رہا ہوں بسیقلی تو ایک ہی سوال ہے ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی ولی اللہ ہے دوسرا سوال اسی سے منسلک ہے اگر ہیں تو ہم کیسے پہچانے ہونے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب اشارہ کر رہا ہے کہ میری طرف کی اشارہ کر کے کہنے یہ ولی ہیں کیا ہوگی ہے یہاں یار ہم اللہ کے دوست ہیں نا سب اللہ سے پیار کرتے ہیں ولی کا مضب دوست ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آپ آج کا جو موضوع جتنا دلچسپ خوبصورت ہے نا اتنا نازک بھی ہے بلکل بلکل علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر یا سن کر اللہ یاد آ جائے سبحان اللہ یا ولی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ہو تو وہ یاد آ جائے ولی اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھا جائے یا سنا جائے تو اللہ یاد آ جائے سبحان اللہ یا اللہ کی بات ہو تو وہ یاد آ جائے اسے ولی کہتے ہیں اب آپ کے جو سوال ہے کہ آج کے زمانے میں ولی کوئی ہے بلکل ہے بڑے ولی ہیں ولی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں یا وہ معاشرے کا کوئی الگ تلگ پرسنالٹی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے ولی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے کپڑے ہٹے پرانے ہوں کسی گلی میں قرائے کے مکان میں رہتا ہو ولی کے اندر بنیادی جو علامات قرآن کریم میں سنت میں صحابہ میں صوفیاء اکرام نے اولیاء اللہ نے جو بیان کی ہیں وہ ان کی کثیر دعداد ہے میں یہاں اشارہ کرتا ہوں دیکھئے ابھی جن آیات کریمہ کا آپ نے ترجم بڑھا اس کی دوسری آیت کیا ہے یعنی ایمان کے بعد ولی ہونے کے لئے تقویٰ ہونا ضروری اگر تقویٰ نہیں ہے تو ولی نہیں ہے شوب دبازی تو ہو سکتی ہے تقویٰ نہیں ہو سکتا ولی نہیں ہو سکتا تو ولی ہونے کے لئے تقویٰ ہونا ضروری ہے اب تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں تقویٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور کامل محبت کے بغیر نہیں آسکتا غالباً سورہ توبہ کے اندر آیت کریم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ولی بننا چاہتے ہو اور تم ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو قل انکان آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبہ الیکم من اللہ و رسول سبحانہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جب تک اپنے اباؤ اجداد سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے مساکن سے زیادہ جن کو تم نے بڑی خوبصورتی سے بنایا اپنے گھروں سے زیادہ اپنی وہ تجارت جس میں تمہیں مندہ پڑھنے کا خطرہ لگا رہتا ہے اس سے زیادہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرو گے اس وقت تک آپ اپنے مشن میں موقف میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں بلکل ایک یہ میری کسی سے اس بارے میں بحث ہوئی تو انہوں نے مجھے بات آپ کی بات سے یاد آگئی تو پھر ہوا یہ تھا ہم تک کسی نے شکایت پہنچائی تھی اس حوالے سے تو وہ جب وہ بات کرتی تھی خاتون اپنے husband سے تو وہ ان کو یہ والی بات کرتے تھے لیکن وہ حقوق لے بات پورے نہیں کر رہے تھے تو یہ والے issues ہیں کہ وہ گھر میں پیسے نہیں رہتے تھے بچے جو ہیں وہ بیچارے پریشان تھے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی اس کو کور کر رہا ہوں میں اس طرح بھی آ رہا ہوں اس کو بھی کور کر لی جائے گا تو ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ جللہ شانہو کی محبت میں مستغرق ہو پوری دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے اس سے اسے کوئی سروکار نہ ہو ولی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے جس سے عارف کہتے ہیں جس سے قطب کہتے ہیں جیسے عبدال کہتے ہیں یہ مختلف عوریاء اکرام کی مختلف نشانیاں ہیں اور سورہ انفعال کے اندر ولیوں کی نشانی کیا بتائے انم الممینون الذین اعداد ذکر اللہ ولی اسے کہتے ہیں وجلت قلوبہم ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل در جائیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا ان کے سامنے اللہ کی یہ یاد پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے وَزَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُنُ وہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر بروسہ کرنے والے ہوں شیح عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کا بڑا معروف واقع ہے کہ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں شاگردوں کو بیٹھے وے اور ایک خاتون ایک شخص آیا اس نے آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا مسئلہ کچھ اس قسم کا تھا کہ جو یہاں شاید دسکس کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسے مسائل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح کی دوسری مثال ہے دوسرا بندہ آیا اس نے کہا حضرت تو آپ کو جو جہاز تھا نا کپڑے کا کشتی تھی یہ جہاز تھا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے تو آپ نے سر نیچے کیا اوپر کرنے کے بعد فرمایا الحمدللہ تھوڑی دیر بعد پھر ایک بندہ آیا اس نے کہا وہ جہاز جو تھا آپ کا ڈوبتے ڈوبتے کنارے لگ گیا چونکہ یہ جو کشتی یہ جہاز ہوتا ہے پانی کے اندر اس سے تھوڑا وقت لگتا ہے تو کہا وہ کنارے لگ گیا پھر آپ نے سر نیچے کیا پھر اوپر کیا پھر فرمایا الحمدللہ سبق سے فارغ ہونے کے بعد شاکردو نے پوچھا حضرت ڈوبنے پر بھی الحمدللہ تر جانے پر بھی الحمدللہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی فرمایا جب کسی نے مجھے خبر دی کہ وہ آپ کے جہاز ڈوب گیا تو میں نے تھوڑی در سوچا کہ وہ دنیا جانے سے میرا ایمان متزلزل تو نہیں ہوا تو میں نے کہا الحمدللہ جب وہ دوبارہ مجھے مل گیا تو مل جانے کے بعد میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ سبان اللہ اللذین آمنوا وکانو یتقون وجلت قلوبہم با ادات علیہم آیاتہو زادت ہم ایمانا وعلا رب بہم یتوکلون اللذین یقیمون السلاط ولی وہ ہوگا جو نماز کا قائم کرنے والا ہوگا نماز کے اندر کبھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہے نماز کا وقت جا رہا ہے اور وہ اپنے پروگرام میں لگے میں بیٹھے میں اور اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں آج جو ولایت کا مقام ہے بہت اوپر ہے اور ہم اس مقام سے کوسوں بہت زیادہ دور ہیں اور آخری جو جمعہ میں اس طرف آ رہا ہوں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنُفِقُون ولی سخی ہوگا ولی کبھی بخیل نہیں ہوگا اللہ کے رزق سے وہ خرچ کرنے والا ہوگا اور ولی سب سے پہلے حقوق العباد کا خیال لگے گا میں ایسی ایسی خانکہوں کو آج بھی جانتا ہوں آخری بات ہے آپ کی طرف آ رہا ہوں ایسی خانکہوں کو آج بھی جانتا ہوں کہ جہاں وہ مرشد وہ پیر اس خانکہ کے جب آتے ہیں تو وہ اپنی بھی خانکہ میں جو کعوہ پیتے ہیں اس کے پیسے دے کر جاتے ہیں ولی کی نظر جو دوسروں کی جے پر نہیں ہوتی وہ اپنے پاس سے دینے والے ہوتے ہیں باقی انشاءاللہ سبان اللہ پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھانے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا گئی لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں نسا شور گونجے گا ارگلی نکر اور بھٹان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نارا لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں